ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآل آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وآل آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ مولی صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کل لہبی محمد سید القولین والسقلین والفریقین من عربی ومن عجوی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحب سبحان اللہ تمام شوران الاح سے پیش کی ہے تو مدیلہ نعیبہ میں بیادر ہوا تو میں مارک میں گیا تھا اس لیے کہ رش کم ہوگا اندکاندر کہتے تھے کہ حاج سے بیدہ رش تو مہا پھر ہمج بھی کچھ کرنا تھا جنت کھڑی ہوئی ہے مدیلے کے آس پاس سبحان اللہ خلقت امر رہی ہے مدیلے کے آس پاس جلوہ خدا کا دیکھئے آقا کے شہر میں رحمت برس رہی ہے مدیلے کے آس پاس گمت پہ سیر کرتے انوار دے کر دنیا مچر رہی ہے مدیلے کے آس پاس میرے آقا کے پہلو میں ہے ابو بکر و عمر عثمان کا در سجا ہے مدیلے کے آس پاس حضرت حسن حسین علی دستگیر کی حضرت حسن حسین علی دستگیر کی محفل سجی ہے مدیلے کے آس پاس جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ وہ بھی بس رہی ہے مدیلے کے آس پاس دوگر زمین چاہیے رضوی کو حضور حسرت میری بڑی ہے مدیلے کے آس پاس سب حمد و سلام اللہ جللہ و علا شانہو کے لیے جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا لینسان فی احسن تکویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فروایا وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرن پرن یا حوان بنا دیتا اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہم انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بلی آدم کا تاج سجایا پھر اس سے بڑھ کر کل تم خیر امت کائنات میں سب سے بہتر امت سب سے اعلیٰ امت وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگہ رب العالمین میں دعائی کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے خال کے کائنات میں فرمایا تلکل امت و احمد یہ امت و میرے آخر زمان نبی احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائی کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان و عدمت والی نبی کی امت ہے اے اللہ شان والی نبی کا ہمیں بھی امتی بناتے ہیں جو مشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن امتش تمنہ کرد پھر سب سے بڑھ کرد وہ اہل سلط کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سلط و جماعت بنادے ہیں سنی ہونا اللہ تلقا بہت بڑا نام ہے بہت بڑی نعمت ہے حضرت عبداللہ بن احمد بن حمل کی کتاب ہے کتاب سلط چار جلو کے اس کے اندر آپ نے بارپا لکھا ہے ان نظروا علی المصف عبادہ ون نظروا علی رجل اہل سلط لوگوں قرآن کو دیکھ رہے عبادت ہے جیسے قرآن کو دیکھ رہے عبادت ہے جیسے سنی مسلمان کو دیکھ رہے عبادت ہے اور سنی و ناز کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری محشش کے لیے فریشتوں کی فوجیں تیار کی سعودی رمضے کتاب شاہد کی ہے شرح سلط قاضی علیہ سنی کے لیے اس کے اندر ہے حضرت امام محمد بن حسن سائق یہ بہت بڑے عباد ہوئے ہیں پوری دنیا کے محددسی نے اخراج تحصیل پیش کیا ہے ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتے رہے پڑھاتے رہے جب پوڑے ہوئے اب تلیم و تعلیم کا سسنا ختم ہوا تو حضور سے جنادہ پڑھ لیتے تھے ایک جنادہ کے ساتھ بے جنادہ پڑھ لیا بیت کو قبر کے اندر اتار لیا جب لوگ مٹی ڈال لگے تو یہ حضرت امام محمد بن حسن سائق نے شور بچا گیا لوگوں کیا کر رہے ہو تمہارے ساتھ دو آدمی قبر کے اندر اور جو اتھ رہے تھے وہ تو باہر نکلے لہی تو مٹی ڈال ہے لوگوں نے کہا حضور ہم نے نزے کے فرمایا میں نے دیکھے لوگوں نے قبر بنا دی مٹی ڈال دی گھروں کو چلے گئے حضرت امام محمد بن حسن سائق قبر کے پاس بیٹھ گئے حلی اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درست دیا ہے تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھو گا جب تک یہ میں اپنا حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے وہاں بیٹھ کے دوسری پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمت سے زمین پھٹے بغیر ایک آدمی نموذار ہوتا ہے اور آپ کی طرح دیکھیں بغیر اس نے چلنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا اللہ کے مند دے تمہیں رب میں کعبہ کی قسم ہے ایک قدم آگے نہ ڈھانا مجھے بتا کر جب تم قور اسے پیچھے دیکھا کہا تم محمد بن حسن سائق ہو کہا میں تو محمد بن حسن سائق ہو تم قول ہو کہا نہیں جلتے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کسنی مسلمان فوت ہو جائے جب قبر میں چلا جائے تو فرمایا تمہیں قبر میں جانا ہے نقیر ان کے سوالوں کے جواب دلا کر بدینے والے آقا کی پہچان کرا کر جلتی لباس پہنا کر جلتی بچھونوں بچھا کر لٹھا کر تمہیں بہار آتے ہیں اللہ تعالیٰ تکمیر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ سرائے تحقیم سرائے ہیدری سرائے غوصی اللہ محمد چار یا راجی خواہی اکتا فرید حق فرید حق فرید اور آج پورے عالمی اسلام کے اندر ہم تو اہلی سنوال جبات ہیں ہمارے علاوہ جتنے فرقیوں اور فرقیاں ہیں ان کا کوئی بھی نام ہو آج سارے کے سارے آپ پریاں کو سننی کہلانے کے لیے فقر محسوس کرتے ہیں جب سب سن لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے بیس پچیس سال پہلے جنگ کے در کچھ لوگ تھے انہوں نے لگاتے تھے فلاں کافر فلاں سور زوبال نور و نور لیکن آج کیا ہوئے آج انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی رکھ لیا ہے ہمارے اشتہار شائع ہوتے تھے سننی کا انفضاء کرتی یہ سننی کیا ہوتا ہے آج وہ بھی شائع کر رہے ہیں اہل ایدیس ہے ان کا مرکل ہے انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھتی اصری سن لی وہ کہتے ہیں اصری سن لیے باقی سب جا لیے اہل ایدیس کا تیوی پر تقریح کرتا چار پان سن پہلے کہ میں نے خود تقریح سنیو تھی وہ تقریح کرتے کرتے کہنے لگا سارے اہل ایدیس مجھ پر نراز ہو جائے سارے شیعہ مجھ پر نراز ہو جائے لیکن ایک حقیقت میں بیان کر کے رہو گا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اصری شیعہ وہ جو پہلے اہل سنلہ سعودی انوالے جو ہیں انہوں نے یہ انیس سو چھانوے کے انہوں نے جیت تقریح لے کر آیا تھے اتنی موٹی شرح صولت قادی اہل سنلہ یہ کرونا سے پہلے گیا تھا اب اس کی روح تلخیش آیا کر دی اردو کے اندر عربی کے اندر بنگلہ زبان کے اندر چھوٹی چھوٹی شرح صولت قادی اہل سنلہ کے نام پہ فری دے رہے کہ لے جا جا کر تقسیب کرو دورہ یہ پیٹ رہے کہ ہمیں سنفی نہ کہا جائے ہمیں واقعی نہ ہم سن لی ہم سن لی کیا ہوگا ان سب ان سب کو ملوم ہے کہ قیامت کے دن بیڑا پار سنیوں کا سلامان اللہ میں نہیں کہتا اٹھاؤ تفسیر کبیر اٹھاؤ تفسیر مدری قرآن کی ساری عرضی تفسیر اٹھاؤ کر دیتا حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اب یہ کون ہے ہم تو شیر پڑھتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہے جن کا لقل یہ ہے صاحب نالیل سرکار کے جو اٹھانے والے اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیسر سے شموع پڑی آتی صاحبہ نے کہا عبداللہ بن اس کو شموع کورسی لگاتے ہیں سرکار کے مسالے کمال مسالے کمال مسالے کمال کمال کی بات کہا میں اس کو کشموع لگائی نہیں تو کہا یہ ترے قسم سے کشموع بڑی آتی بڑی آلہ قسم کی کہا میں سرکار کے دامنے کرم میں رہتا تھا جب میرے آقا بچ لبیل میں جلوہ فرما ہوتے تھے میں ہاتھ آگے بچھا دیتا سرکار اپنے قدمے اپنے جوڑے مبارک سے جب قدمے نور نکالتے تھے پہلے میرے ہاتھوں میں رکھتے تھے پھر مجھے نبی قسم تو میں سرکار کے جوڑے اٹھا کر ایک جوڑے ایک آسٹر میں رکھ لیتا تھا پھر دوسری آسٹر میں رکھ لیتا تھا پھر جوڑوں کو ایسے لے کر بیٹھ جاتا تھا تو فرمائے جوڑوں کی مرکت ہیں کہ میرے جسر سے کشموع آ رہی ہے اور میرے مردے تب تک آئے گی اور میری قبر سے قیامت تک حضرت عبداللہ بن حصول فرماتے ہیں میں سرکار کے دامنے کرمے تھا آیا کریمہ ناظر یوم تبیت دو وجوہل مت تصوت دو جوہل کہ قیامت کے دل باللوگوں کے چیرے شاہ ہوگے باللوگوں کے چیرے چودوی رات کتنا چمتے ہوگے حضرت عبداللہ بن حصول فرماتے ہیں میں سرکار کے دامنے کرمے چلا گیا اور کیاکہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ آیا کریمہ ناظر ہوئی ہے کہ آمد کے دل باللوگوں کے چیرے سیاہ ہوگے باللوگوں پر چیرے چودوی رات کتنا چمتے ہوگے تو جل لوگوں کے چیرے چمتے ہوگے وہ کون ہوگے مدینے والے آقا نے ہمیں ہوا اہل سنلہ سنلہ آپ کہیں گے تُو نے سنلی سنلی کی ناٹل لگالی میں سنلی کی نشانی بتا دو آؤ کربلا کے بیمار سید الاسخیہ حضرت سید امام زید عابدین نظیر دنیا کے اندر بڑے بڑے ضرح والا آدمی ہوگے لیکن حضرت امام زید عابدین سے ضرح والا آدمی کمی نظر آئے اتنا بڑا ضرف حج کے لیے جا رہے سنان بن ارس دنیا کا وہ کتہ جس نے نیزہ مار کر آقا سیم کو لیچے گنایا تھا وہ بھی وہاں پھر رہا تھا آپ نے دیکھا پھر میں سے پکڑ کرنا لوگ لے آئے بری ساکھ بری لوگ نے بتایا یہ قول ہے کہا اسے شربت پلاو پلایا دی کہا اسے بہتری کھانا کھلاو کھلا دی کہا ایک بہتری اب آئی سے پہنا دو کھلا دی پھر میں آپ پانسو دن میں اس کو لانے را کے لیے دی دے دی اس نے سب کچھ لیا آپ کے سامنے آ ہاتھ بان کر ان کی آقا پہچانا ہے آپ کی آنکھوں سے بڑے بڑے دعا سو گزرے پر میں تجھے پہچانا ہے جانا ہے اس نے کہا یہ انامات پر کیوں ہیں پر میں بس تجھے ہی بتانا تھا کہ ہم تمہارے پاس گئے تھے تو میں نے ہماری مہمان والی اپنے ذرف کے مطاول کی تھی آج تو میرے پاس آیا ہے میں نے تیری مہمان والی اپنے ذرف کے مطاول کی تھی آرائے تکبیر آرائے رسول اللہ آرائے تحقیر آرائے حیدری آرائے غوصیہ اللہ محمد چار یا راجی خوایا کتا فرید آرائے تکبیر بیٹھتے فرماتے اہل سلوہ جوا اہل سنہ و جوا مجدر کا جور یہ کیا آپ بھی سن بھی سنے کہتے ہیں آپ کے بابا نواز ہے رسول جگرگوش ہے بطول نور دیدہ عریب مرتضاء سید الشہداء حضرت سید امام حسین رضی اللہ آپ بھی فرماتے ہیں قَالَ حَسْلُ سَلَّمَا نِي وَعَخِي إِلَّا الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ سیدَ شَبَابِ آل جَلَّ وَقُّرَ آقا سید فرماتے ہیں میرے نامے نے میرے لئے اور میرے بائی اثر کے لئے فرمایا کہ میرا حسن و رسول جلتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنوز کی آنکھوں کی ٹھنڈ اس حدیث کو قَالِ مَذْرِ دِوْمَدِ شِبَالُ والے اپنی کتاب کے اندر بڑے احتمام کے ساتھ شاہدیا لکھا ہے اور تأثر یہ دیا ہے کہ ہم سننی وہ ہے کہ جل کی آنکھوں کی ٹھنڈ امام حسین ہے میری جام حسین بڑا مجمع تھا میں نے کہا شاہد صاحب آپ کی شہر کے مومین عزیز نہیں کیا حدیث صحیح ہے تأثر اس نے غلطی میں یہ ایک آنکھوں کی ٹھنڈ وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو بکتیں کہ ماذا اللہ امام صلی اللہ باغی ہے وہ ہم اہل سنت ہے جل کی آنکھوں کی ٹھنڈ امام حسین ہے حضرت امام حسین نے فرمایا اہل سنت اور مولا کائنات حضرت علیکس آپ کے زمانے سے پہلے فرقے نہیں تھے فرقے آپ کی طرح نے بلے یہ جبریہ یہ قدریہ یہ فلا یہ فلا جب یہ فرقے بلے مولا علی کے مریض آپ کے پاس آئے حضرت علیہ کہتے ہیں جبریہ قدریہ فلا فلا ہم کیا ہیں فرمایا نحن اہل سنت ہم اہل سنت جماعت ہیں تو مریضوں نے کہا آقا ہے امام جین وعابدین سے آپ بھی سننی کہتے ہیں آپ کے بابا بھی کہتے ہیں سننی آپ کے دادا بھی کہتے ہیں سننی آپ کے نانا بھی کہتے ہیں سننی سننی کی نشانی کیا ہے تو امام زہر اللہ بھی حرماتے ہیں آؤ تمہیں قیامت تک کیلئے سننی کی نشانی بتاتا ہوں فرمایا علاماتی ہے حیل سنت قصد و صلات النبی سننی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گنگینے والے آقا میں قصد کے ساتھ دوسرہ پڑھ سنیو تمہیں مبارک ہو تمہارے گھروں کے اندر درود کی محفلے یہ لیل پری درود ہے لیکن جب سامنے آتے ہیں کسی کو بات کرنے کی جنگتری ہو یونس قابط قاتب ابھی زندہ ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا حقنوہ جنگلی کے بعد جنگلی کے بعد جنگلی کا لیڈر آئیس ہے اس سانورکاس بھی وہ بھی وہاں پہ آیا جنگلی کے سلامتہ سلام ہوا تو وہ دو بڑی بیٹھے تھے اسے دوسرے کیسے مجھ باری کہتا ہے لیل پری پڑھا جا رہا ہے بھائی ہوئے بھائی صاحب آپ نے دوڑ جانا کہتا ہے کیا ہو آپ کو میں آپ نے دوڑ جانا آپ کو کہ ہوا کیا ہے آپ کو میں مجھے یہ بتاؤ جب بدی لطیبہ جاتے ہو سرکار کی جالیوں کے سامنے واجہ شریف کے سامنے کون سا دروز پڑھتے ہو چھوڑیئے میڈن فیصل آباد ابھی آپ نے کہی علان پر دروز ہے کہ وہاں جائد میں کیسے جائد ہو جبھی فیصل آباد کا پتہ ہوا ہے مولیستان نے کہتا ہے مجھے کام میں بھی جانا ہے میں نے بیٹھتا ہے پہلے کہ تُو نے دوڑ جا دوڑ گیا وہاں جتنے آزمت ہے مولیستان جواب دو مولیستان نے کوئی جواب ہی دیا دوڑ گیا یہ لیل پریز نہیں ہے یہ مدری دروز ہے آپ پورے آدمی اسلام کے اندر جا کر دیکھ لیں میں راکھ کے اندر گیا ہوں حضور شہنشہ مغزادتی بحجد کے اندر مغرب سے پہلے اثر کے بعد ایک گھنٹا پورا اوپر والے سپیکروں میں بڑے دوڑ جوڑا راکھ کے اندر پورا گھنٹا صلی اللہ علیہ وسلم پڑے جاتا ہے دروزی بہت سے دون پڑے جاتا ہے اور فجر کی ازان سے پہلے بھی فجر کی ازان سے پہلے پورا گھنٹا جو ہے یعنی پورے آراد کے اندر ازانوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسجد کے اندر سنیوں کی ازان ہوتی ہے۔ ازان کے پہلے بھی درود و سلام، ازان کے بعد بھی درود و سلام۔ آدھے گھنٹے کے بار سنیوں کی نواز ہوتی ہے جماعت، سنی نواز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بار اہلی تشیعات ہیں پورے شام کے اندر ایسی۔ آپ مصر میں چلے جائیں ازانوں کے ساتھ صلات و سلام۔ آپ مسکت میں چلیں یا مسکت عبان کے اندر۔ ازان سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت سے پہتے بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم امرے پہ گیا تو وہاں مجھے الجزائر کے اندر جتنی کلٹریز ہیں کتنے ملک ہیں میں اسے پوچھا اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کبھل ازان کہتے ہیں ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو وہ بس قرار کے فرمانے لئے اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کبھل ازان سعودی رب سعودی رب نہیں تھا ملکہ حجاغ و قدس تھا مکہ کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی یہی صلاح و سلام پڑھا گیا تو میرے امام زین اللہ مدینے فرمایا علامہ کے اہز سلہ قصد و صلاح کے لبی سلی کے نشانی یہ ہے کہ وہ مدینے والے آتاک پر قصد کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ میں سلی رکھے ہماری نصروں پر سلی رکھے اور سن کے ہمارا خاتمہ فرمائے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیبے کے دگار اللہ کے یار امت کے گمخار حادی برہن محسرِ عاظم حسرِ مطلق کے مظہرِ عتم عزیزِ محسرِ سمدیت مالکِ ممت کے حبیب حضور احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ یہ کبناہ السلام کی محفل ہے دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ نجات ذریعہ برکات اور ان کے لئے ذریعہ بخشہ فرمائے تقریر تو کبلاہ شاہ صاحب فرمائے لئے میں تو سمق سے نارو تھا ہم دوستوں تقریر سے پہلے میں تمہیں ایک روحانی نسکہ شاہ صاحب آنے والے ہیں اس لئے ایک روحانی نسکہ پتانا چاہتا ہوں ایک روحانی نسکہ پتانا چاہتا ہے